لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں جو اگلی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ طلعہ اسدی کے خاتمے سے قبل کی حالات ہیں حضرت ابو بکر صدیق بڑے دور اندیش گہری بصیرت کے مالک اور انجام کار پر نگاہ رکھنے والے انسان ہیں جہاں سختی کی ضرورت ہوتی وہاں سختی کرتے اور جہاں عفو درگزر کی ضرورت ہوتی وہاں عفو درگزر سے کام لیتے آپ قبائل کے بکھرے ہوئے لوگوں کو اسلام کے پرچم تلے جمع کرنے کے حریص اور شوقین تھے آپ کی حکیمانہ سیاست یہ تھی کہ مخالف زعمائے قبائل کو کی طرف لوٹ آنے کے بعد درگزر کر دیا جائے جس وقت آپ نے یمن کے مرتد قبائل کو تابع کیا انہی اسلامی سلطنت کے سطوت و غلبے اور مسلمانوں کی عزت و فتح مندی کی قوت اور ان کی عظیمت کی پیش قدمی کا مشاہدہ کر آیا تو قبائل نے اعتراف کر لیا اور اسلامی حکومت کے تابع ہو گئے اور خلیفہ رسول کی اتعاد قبول کر لی آپ نے ان کی لغزشوں کو معاف کیا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے قیس بن عبدی اغوس مرادی اور عمر بن وعدی قرب کے ساتھ یہی برتاؤ کیا یہ دونوں اور اب کے بہت دونوں اور عقل مندوں میں سے تھے ان کو ضائع کرنا حضرت ابو بکر کو اچھا نہ لگا آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ انہی اسلام کے لیے خاص کر لیں اور اسلام اور ارتداد کے درمیان تردد سے ان کو باہر نکال لیں ابو بکر نے عمر سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ روزانہ شکست یہ قید کا شکار ہوتے ہو اگر تم اس دین کی نسرت اور تائید میں لگ جاؤ تو اللہ تمہیں سر بلندی سے ہم کنار کریں گے عمر نے ارس کیا اب میں ایسا ہی کروں گا اور اس سے کبھی نہ پھیروں گا حضرت ابو بکر نے انہیں رہا کر دیا اس کے بعد عمر کبھی مرتد نہ ہوا بلکہ اسلام قبول کیا اور اچھی طرح مسلم بن کر ساری زندگی گزار دی اللہ نے اس کی مدد کی اور اس نے اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا اور قیس بھی اپنے کیا پر نادم ہوا حضرت ابو بکر نے اسے بھی معاف کر دیا عرب کی ان دونوں سرماؤں کو معاف کر دینے سے بڑے دور اثرات مرتب ہوئے حضرت ابو بکر اس طرح ان لوگوں کے دلوں کو جوڑتے جو ارتداد کی وجہ سے کسی خوف کا شکار ہو گئے تھے کہ اب ہم نے ارتداد کر دیا اب تو ہمیں قتل کیا جائے گا تو آپ ان کے دلوں کو جوڑتے انہیں معاف کرتے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے پروائیڈٹ کہ وہ نادم ہوں توبہ کریں اسلام کی طرف لوٹائیں اور پھر اسلام پر قائم رہیں جس وقت حضرت ابو بکر نے اکرمہ کو مسائلما قذاب سے جنگ کے لئے بھیجا آپ کے پیچھے شرحبیل بن حسنہ کو لگایا اکرمہ نے جلد بازی کی جس کی وجہ سے ابن حنیفہ ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور شکست دی اکرمہ نے ابو بکر کو صورتحال سے باخبر کیا تو حضرت ابو بکر نے انہیں تحریر کیا کہ اے ام اکرمہ کے بیٹے اس حالت میں میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا اور نہ تم مجھے دیکھو واپس مت آنا اس سے مسلمان کمزور پڑیں گے تم سیدھے حزیفہ اور عرفجہ کے پاس پہنچو اور ان کے ساتھ اممان اور مہرہ کے لوگوں سے قتال کرو اگر وہ دونوں مشغول ہو جائے تو تم اپنی فوج کو لے کر روانہ ہو جاؤ جن کے پاس سے گزرو ان سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہوئے یمن اور حضر موت میں مہاجر بن ابی امیہ سے جامل ہو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے مرتدین سے قتال کے لیے جب اسلامی لشکر کو روانہ فرمایا تو مسلمہ کذاب سے قتال کے لیے دو لشکر روانہ کیے ایک اکرمہ کی قیابت قیادت میں اور دوسرا شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دشمن کی قوت اور مقابلے کی طاقت کا گہرہ تجربہ تھا جب اکرمہ نے جلد بازی کی تو شکست کھانی پڑی اس پر حضرت ابو بکر نے انہیں لکھا کہ اس حالت میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا اور نہ تم مجھے دیکھو لوڑ کر مت آنا لوگ کمزور پڑ جائیں گے یہ جنگی تجربے کی واضح دلیل ہے اور مارکوں کے نتائج میں مانوی قوت کا گہرہ اثر پڑتا ہے اگر یہ شکست خوردہ لوگ واپس آ جاتے اور مقابلے میں نکلنے والی دوسری فوج سے دشمنوں کی قوت اور تعداد کا تذکرہ کرتے تو ان کے دل بھی اور حوصلے بھی پست ہوتے حضرت ابو بکر کے یہاں جنگی دور اندیشی واضح تھی اس لیے اکرمہ اور ان کی فوج کو دوسرے مقامات پر روانہ کر دیا وہاں وہ کامیابی سے ہم کنار ہوئے تو ان کا موریل بھی ہائے ہوا ان کی مانوی قوت میں بھی اضافہ ہوا جس وقت معاز یمن سے مدینہ واپس ہوئے حضرت ابو بکر نے ان کا استقبال کیا حضرت ابو بکر کی عادت تھی کہ عمال کی نگرانی کرتے اور ان کے کام اسے فراغت کے بعد ان کا محاسبہ کرتے معاز سے کہا اپنا حساب پیش کرو معاز نے ارس کیا کیا دو حساب دوں اللہ کو بھی حساب دوں اور آپ کو بھی حساب دوں اللہ کی قسم کبھی بھی کوئی ذمہ داری قبول نہ کرو گا ارتداد کی جنگوں کی خاتمے کے بعد یمن مدینہ کے مرکزی قیادت کے ماں تحت ہو گیا یمن کو تین صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا اس تقسیم میں قبائل کو اساس نہ بنایا گیا بلکہ انتظامی امور کو مدنے نظر رکھتے ہوئے یہ تقسیم عمل میں لائی گئی سنہ جند اور حضر موت یمن کی یہ تین صوبے قرار پائیں قیادت و عمارت میں قبائل یعذبیت کو اساس نہیں بنایا گیا قبائل صرف عسکری شعبے سے رہے سیاسی نہیں تقوی اخلاص اور عمل صالح اصل میار یہ قرار پائے یمن شرک کے جملہ مظاہر سے پاک ہو گیا خواہ اس کا تعلق اعتقاد سے ہو یا قول و فیل سے اور انہوں نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ مقام نبوت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ کھلوار کرنے والے مدیان اس کا دعویٰ کریں یا اس کو اپنی غرض و خواہش کیلئے استعمال کریں جو مرتد ہو گئے تھے وہ دوبارہ اسلام کی طرف واپس آ گئے اور اپنے کی ایک کفارہ ادا کرنا چاہنے لگے خلیفہ راشد عمر بن خطاب کی خلافت میں انہیں جہاد کی اجازت دی گئی اور اسلامی فدوحات میں اسلامی یمنی قیادتیں اُبر کر سامنے آئیں جو ارتداد کے حادثے میں تربیت اور تجربے حاصل کر چکی تھی اور اسلام پر ثابت قدمی اختیار کی تھی جیسے جریر بن عبداللہ بجری ذلکلہ حمیری مسعود بن عقی جریر بن عبداللہ حمیری وغیرہ اسلامی فدوحات اور کوفہ بسرہ اور فستات جیسے نئے شہروں کی تعمیر اور بنا میں ان قیادتوں کا نمائع کردار رہا اور اسی طرح یمنی شخصیات نمدار ہوئیں جو یمن اور غیر یمن میں قاضی اور والی مقرر کیے گئے جیسے کہ حشق عبد الحمید سعید بن عبداللہ العرج اور شرحبیل بن سمت کندی وغیرہ اہل یمن اسلامی سلطنت اور اس کی قیادت کے ساتھ جڑ گئے قواب مقامی قیادت ہو یا مدینہ کی مرکزی قیادت اسی لئے جب خلیفہ نے انہیں جہاد کی دعوت دی تو پورے شوق و رغبت کے ساتھ نکل پڑے جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر آنے والے حالات میں میں آپ سے بیان کروں گا بہرحال یہی پر آج کی اس مختصر درس کو روکتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے درس سے تلیہ اسدی کے فتنے کے خاتمے کو ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں